ڈالرہ ماندہ جیم آج ہمارا question number 2 ہے exercise 1.6 اس میں اچھ نے دیا ہوئے آپ کو question ہے what problem یعنی sentence کچھ دینے ہونا ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو solve کرنا ہے width آپ نے extra clean یا length آپ نے y رکھ لینی ہے according to the first condition دو conditions میں دی ہوئی ہیں width is equal to have four times length x is equal to four times length ہو گیا اس کو ادھر ہی کہیں گے یہ minus ہو جے گا یہ ہماری equation first بن جے گے پھر second میں کہتا ہے cutting to the second condition یہیں دوسری جو آپ کو بات کرتا ہے اس میں کہتا ہے کہ perimeter دیا ہوئے آپ کو 150 perimeter کا فارملا آپ کے دین میں نچے گئے two multiplied length plus width length اور width ہمیں x اور y ڈیویں ہم نے ان کی value لگا دی two کو ادھر جا کے divide کیا 75 آ گیا یہ second equation آگئی اب ہمارے گی آسان ہو گیا دونوں equationیں ہم نے لکھتی اس کے بعد ہم نے اس میں inversion method لگا دیا یعنی coefficient لکھتی ہیں ساتھ میں variable لکھتی ہیں اور next value لکھتی ہے پہلا a ہے equal یہ x کے equal اور equal کے اس سائیڈ میں value ہے اس کو b کے equal رکھنی ہے x is equal to کیا ہو جائے گا یہ اُتر جائے گا تو divide ہوگا ہم نے divide میں نہیں لکھنا آپ نے a inverse b یعنی first equation بن گئی اب آگے سوارا بسیت رہی ہے a inverse کو آپ نے solve کرنا یہ فارم رہا ہے a کا determinant پھر a inverse میں value put کر دیا ہم نے پھر ہم نے put all the values in equation 1 تو equation 1 تو equation 1 جو ہے وہ ہمارے پاس ادھر ہے یہ دی یعنی a inverse کی value ہم نے لگا دینا ہے اور ساتھ میں b کی value لگا دینا ہے تو ہم نے اس کو solve کر دینا ہے یعنی 1 by 5 ادھر 1 by 5 لگ دیں اور یہ ان دونوں کو آپس میں multiply کر کے حل کر دیں اور x اور y آپ کا answer آ جائے گا